شیم شیم کے نعرے لوگوں نے گھیر لیا سابق کپتان شاہد افریدی مشکل میں پھس گئے تنقید کرنے والوں کو شاہد افریدی کا مصبت پیغام ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز میں کامیابیاں سمیٹنے والی ٹیم کے اہم رکن شاہد افریدی اس وقت ٹرولرز کی زد میں آگئے ہیں شاہد افریدی اس وقت ٹرولرز کی زد میں آگئے جب وہ ایک ہوتل سے باہر نکلے اس وقت کچھ لوگ اور فیملیز ہوتل کے باہر موجود تھے فیملیز نے قومی ہیرو کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں لیکن کچھ لوگوں نے انتہائی شرمناک نعرے لگانے شروع کر دیئے شاہد افریدی چپ چاپ بغیر کسی نعرے پر کان دھرے اپنے فینس کے ساتھ سیلفیاں بنواتے رہے سابق کپتان انتہائی سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیم شیم کے نعرے لگانے والوں کے پاس پہنچے اور ان سے ہاتھ ملایا تاہم کچھ لوگ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نعرے بازی سے باز نہ آئے شاہد افریدی پچھلے کئی دنوں سے ایک سیاسی جماعت کے حامیوں کے نشانے پر ہیں سابق کپتان نے خود پر تنقید کرنے والوں کو پیغام دیا تھا کہ میں پیار کرنے والا آدمی ہوں اور پیار ہی کروں گا مجھ پر جتنی تنقید کی جائے کوئی مسئلہ نہیں میں خود پر تنقید کرنے والوں کو کوئی جواب نہیں دوں گا انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے اس حوالے سے ٹوئیٹ کی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بار بار میرے نام سے جالی پوسٹ یا خبریں بنانے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی توانائی کسی مصبت کام میں لگائیں تاکہ کام کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ان کے اپنے لیے فائدے مند ہو